موشکر میرا رانا مرمہ پردیم شرم آپ کو پتانے کی کونگ سنٹر راحل گاندی نے کہا کہ چھتیس گڑ میں تھا میں وہاں دس پندرہ کسانوں سے میری بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ چھتیس گڑ میں زمین کا دام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں دام پتا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے پوچھا کیوں تو کسانوں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر زمین نہیں بیچیں گے پھر میں نے پوچھا کیوں تو انہوں نے کہا کہ راحل جی بی جے پی کی سرکار کی سباک کرزہ تھا ہم آج ہمارے جو کرزے ہیں وہ ماف کر دیے گئے ہیں دھان کے لیے صحیح دام دیتے ہو اس لیے زمین بیشنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے راہول نے کہا ہے کہ مددہ پردیش میں 18000 کسانوں نے کرزے لے لے کر آتمتہ کر لی ہے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کرزم آف کریں گے جیسے ہم نے شتیزگر میں کیا ویسے ہی یہاں کریں گے جب ہماری سرکار تھی مددہ پردیش میں تو ہم نے ستیز لاکھ کسانوں کو کرزم آف کیا تھا اور ہم نے سو یونٹ بجلی سو روپے پر ہم نے جی تھی ہم نے بجلی بل آدھا کیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہم نے کسانوں کے لیے کام کرنا شروع کیا ویسے ہی بی جے پی نے بڑے بڑے اتیوک پتیوں نے اپنی سرکار چوری کر لی بی جے پی نے کسانوں کی مزدوروں کی کانگریس پارٹی کی سرکار کو ہٹا دیا اور اپنی سرکار لے کر آگئے جو کی برسٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ مددہ پردیش مہدوجہ سمیہ میں ہندوستان کے برسٹیچار کی رازدانی پڑا ہوا ہے راہول گاندی نے بھاشپان انیند سنگھ توما کے بیٹے کے ویرل ویڈیو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا پیسہ دبا کر چوری کیا جا رہا ہے راہول نے کہا کہ مددہ پردیش کے پاس 36 گڑھ میں ہم نے 36 گڑھ کے لیے کیا کیا اور کیا سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جو ہم نے 36 گڑھ کے لیے کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانا ہے کہ لگاتار اور بھی جگہ جو ہے وہ یہاں پر کرنے کا کام کریں گے پردیش کو مجھوڑ کرنے کا کام کریں گے راہول نے کہا کہ سب سے بہلے 36 گڑھ کے کسانوں کو پچھلے پان سال میں صحیح دام دین کی گارنٹی کی ہے جو 36 گڑھ میں دھانوں گاتے ہیں بی جی پی کی سب ہے 36 گڑھ میں کسانوں کو تقریبا 18 سو روپے کے دھان کیلئے ملتے تھے ہم چناب میں گارنٹی کر کے کہہ رہے ہیں دیکھئے شروعات تو 2500 روپے پرتی کنٹرل کے دھان سے ہوگی لیکن اس کو آگے جو ہے وہ بڑھانا کا پریاز ہماری سرطہ کرتی ہوئی نسل آئے